خبر آپ کو دیں اسلام آباد حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرول پانچ روپے فیلٹر مہنگا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت ستانویں اشاریہ آٹھ تین روپے مقرر کر دی گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سبقہ طولہ چودری سے سفت بتائیے گا جی بالکل عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے اس سسلے میں وہ فاقی حکومت کی جانب سے اگرا نے پیٹرولیم کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت ستانویں روپے ستاسی پیسے فیلٹر مقرر کی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی چھ روپے سنتیس پیسے فیلٹر اضافہ کیا گیا ہے مٹی کا تیل 3 روپے فیلٹر مہنگا ہوا ہے اس حوالے سے یہ مسلسل پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرو جہان ہے جبکہ اس سے قبل 13 روپے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 13 روپے اضافہ کی سمدی بجوائی گئی تھی اس دفعہ حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کافی لیٹ اضافہ کا اعلان سامنے آیا ہے لوگوں کے جانب سے پوکو کی جارہی تھی کہ مشکل حالات میں ڈالر مہنگا ہونے کے بعد گیس مہنگی ہونے کے بعد الپی جی اور بجلی مہنگی ہونے کے بعد ڈالر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بریک لگے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سبت اللہ